ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ افواجے پاکستان کا اگلا سپا سالار کون ہوگا اس وقت پاک آرمی میں کون کون سے سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرلز موجود ہیں تو آئیے ایک ایک کر کے متوقع آرمی چیف کے لیے لیفٹیننٹ جنرلز کی پروفائل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پاکستان میں سب سے طاقتور عہدہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہوتا ہے 2019 میں وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کی جنرل باجوا کی تین سالہ ایکسٹینشن کی مدت پوری ہونے کو ہے اور وہ چند روز بعد 29 نومبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار پہلے ہی بتلا چکے ہیں کہ جنرل باجوا ایک بار پھر سے ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور وہ وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے ایسے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اگلا سپا سالار کسے بنایا جائے گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور شیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی نومبر دوہزار بائیس میں ریٹائرمنٹ کے بعد تین سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد ازہر عباس اور نومان محمود کی مدت ملازمت اپریل دوہزار تئیس میں ختم ہو جائے گی تاہم انتیس نومبر دوہزار بائیس کو بطور آرمی چیف جنرل باجوا کی دوسری مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے وزیر آزم شہباز شریف کو نیا آرمی چیف منتخب کرنا ہوگا یاد رہے کہ نئے فوجی سربراہ کے بارے میں کیاس آرائیاں جنرل فیض حمید کے تبادلے اور آئی ایس آئی کے نئے سربراہ جنرل ندیم احمد انجم کی تائیناتی کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اب لیفٹرین جنرل فیض حمید کا آرمی چیف بننے کا امکان کافی کم دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مرکز میں شہباز شریف وزیر آزم بن چکے ہیں اس وقت نئے آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے سینئورٹی لسٹ میں مختلف نام ہیں نئے آرمی چیف کے لیے نام بھیجوانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف سینئورٹی فہرست میں سے پہلے تین یا پہلے پانچ نام جرنیلوں کی اہلیت کی جانش کے بعد وزارت دفاع کے ذریعے وزیر آزم کو بھیجواتے ہیں ہر نام کے ساتھ ان کی اہلیت کی تفصیل لکھی جاتی ہے جس کے بعد وزیر آزم ان تین یا پانچ ناموں میں سے ایک نام چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف جبکہ ایک نام آرمی چیف کے عہدے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں اگر آرمی چیف کسی کی سفارش کرنا چاہے تو اس کا اضافی نوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے لیکن حتمی اختیار اور منظوری وزیر آزم کی ہوگی تاہم ماضی میں دو سابق فوجی آمیر جنرل زیاالحق اور جنرل پرویز مشرف کی تائیناتی کے مواقع پر تبکہ وزرائے آزم نے اپنی مرضی سے نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا اور جنرلوں کی سینیورٹی لسٹ کو مد نظر نہیں رکھا تھا یاد رہے کہ بھٹو صاحب نے سینیورٹی کی پرواہ کیے بغیر جنرل محمد زیاالحق کو آرمی چیف بنایا جبکہ میاں نواز شریف نے بھی پرویز مشرف کو سپر سیڈ کرتے ہوئے افواج پاکستان کی کمان سومپی تھی اور پھر جو ان دونوں وزرائے آزم کے ساتھ ہوا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے ازگری ذرائع کے مطابق اس وقت سب سے سینیور لیفٹرینٹ جنرل آسی مونیر احمد ہے لیکن وہ ستائیس نومبر دوہزار بائیس کو ریٹائر ہو جائیں گے ایسا بھی امکان ہے کہ انہیں ایکسٹینشن دیتے ہوئے آرمی چیف یا چیرمن جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی بنایا جا سکتا ہے سینیورٹی میں دوسرے نومبر پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹرینٹ جنرل ساہر شمشاد ہیں جو کہ اپریل دوہزار تئیس میں ریٹائر ہونے والے ہیں یہاں پر میں آپ کو لیفٹرینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ وہ سیلف میڈ انسان ہیں ان کا آبائی علاقہ تو چکوال ہے لیکن انہوں نے اپنا بچپن شہر اقتدار اسلام آباد میں گزارا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ ابھی چھوٹے بچے تھے کہ ان کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے ننے ساہر شمشاد کے خاندان میں ایسا کوئی فرد نہیں تھا جو ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بوجھ اٹھا سکے انہوں نے سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے ٹریننگ لی اور انیس سو بچاسی میں بطور سیکنڈ لیٹرین پوج میں کمیشن حاصل کیا جب انہوں نے پاک آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے خانے میں اپنی یونٹ ایٹھ کور سندھ ریجمنٹ کا نام لکھا تھا تیسرے نمبر پر لیٹرین جنرل ازہر عباس ہے جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تائیونات ہے چوتھے نمبر پر لیٹرین جنرل نومان محمود ہیں جو پہلے کور کمانڈر پشاور تائیونات تھے اور حال ہی میں انہیں نیشنل ڈیفرنس یونیورسٹی میں صدر کے عہدے پر تائیونات کیا گیا ہے پانچوے نمبر پر موجودہ کور کمانڈر بہاولپور لیٹرین جنرل فیض حمید ہیں جن کے بارے میں اطلاع ہے کہ اپنے اقتدار کی آخری رات نو اپریل کو عمران خان نے انہیں نیا آرمی چیف بنانے کی کوشش کی تھی جو وزارت دفاع نے ناکام بنا دی یاد رہے کہ آرمی چیف کے یہ ٹوپ پور کنٹینڈرز لیٹرین جنرلز ساہر شمشاد مرزا ازہر عباس نومان محمود اور فیض حمید سال 2019 میں میجر جنرل سے لیٹرین جنرل پروموٹ ہوئے تھے چھٹے نمبر پر لیٹرین جنرل محمد آمیر ہیں جو اس وقت کور کمانڈر گجرامالا تائینات ہیں نئے آرمی چیف اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب انہی چھ سینئے ترین لیٹرین جنرلز میں سے کیا جائے گا جنرل کمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد راول پرنڈی کے کور کمانڈر لیٹرین جنرل ساہر شمشاد مرزا سب سے سینئر پوزیشن پر آ جائیں گے اور دونوں اہم اہدوں یعنی آرمی چیف اور چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی دور میں شامل ہوں گے سینئورٹی کے لحاظ سے دیگر جن پانچ آرمی آفسروں کا نام ٹاپ پوزیشن پر آ جائے گا ان میں لیٹرین جنرل ازہر عباس لیٹرین جنرل نومان محمود لیٹرین جنرل فیض حمید لیٹرین جنرل محمد آمیر اور لیٹرین جنرل چراغ حیدر بلوچ شامل ہیں آئی ایس آئی کے ڈی جی لیٹرین جنرل ندیم احمد انجم شیخ اس پہرست میں ساتویں نمبر پر ہوں گے اگر وزیراعظم شہباز شیف سینئورٹی کے پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف کی تائیناتی کرتے ہیں تو لیٹرین جنرل ساہر شمشاد مرزا ہی جنرل کمر باجوہ کے جانشی ہوں گے شکوال سے تعلق رکھنے والے لیٹرین جنرل ساہر شمشاد مرزا فوج کے جنرل ہیڈکوارٹرز میں چیف اوپ جنرل سٹاف تائینات تھے دوسرے موسٹ فیورٹ لیٹرین جنرل ازہر عباس اس وقت چیف اوپ جنرل سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی موجیدہ پوسٹنگ سے قبل انہوں نے راولپنڈی کور کی کمانڈ کی اور وہ ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز تھے وہ سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے پرسنل سیکریٹری بھی رہے غیر ملکی جریدوں میں ایسا لکھا جا رہا ہے کہ لیٹرین جنرل ازہر عباس کے آرمی چیف بننے کے امکانات اس لیے بھی کم ہیں کیونکہ وہ شیعہ مسلم ہیں اور لیٹرین جنرل عباس کا شیعہ ہونا ان کی عالی عہدے پر تقرری میں رکاوٹ بن سکتا ہے سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر آنے والے لیٹرین جنرل نومان محمود راجہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہے اس سے قبل وہ کور کمانڈر پشاور اور انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی کے عہدوں پر فائز رہے بطور میجر جنرل وہ آئی ایس آئی میں خدمات انجام دے چکے ہیں چوتھے سینئر لیٹرین جنرل نومان راجہ کا تعلق راول پنڈی سے ہے سینیورٹی میں پانچویں پوزیشن پر سرزمین چکوال کے فرزند لیٹرین جنرل فیض حمید کا نام آتا ہے کئی تنازات میں گھرے آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی لیٹرین جنرل فیض حمید اس وقت کور کمانڈر بہاورپور کی حیثیت سے بھی اپنے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یاد رہے کہ فیض حمید نے بطور بریگیڈیر تب کے لیٹرین جنرل کمرب جاوید باجوا کے ساتھ راول پنڈی کور کے چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں جنرل باجوا کی طرح فیض حمید بھی بلوچ رجمٹ سے ہیں لیٹرین جنرل فیض حمید کے بعد لیٹرین جنرل محمد آمیر سینئر موسٹ ہیں کور کمانڈر گجرامالا لیٹرین جنرل آمیر کا تعلق آرٹینری سے ہے سینئورٹی لسٹ میں اگلے نمبر پر آنے والے لیٹرین جنرل چراغ حیدر بلوچ ہیں ساہیوال سے تعلق رکھنے والے لیٹرین جنرل چراغ حیدر اس سے قبل جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کے ڈی جی ڈی جی ملیٹری ٹریننگ اور جی او سی انفنٹری ڈویجن جہلم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اب یہ فیصلہ شہباز شریف کو ہی کرنا ہے کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ آزادی سے لے کر آج تک افواج پاکستان کے سربراہان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں تائگر نیازی کہلائے جانے والے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی کہانی جاننے کے لیے یہاں نیچے اور آئی ایس آئی کے سربراہان کی لسٹ آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی